گوڈ مارننگ دوستو آج 4 ستمبر 2021 اور ہم ڈسکس کرنے والے ہیں دا ہندو نیوز پیپر کو دوستو اس کی پیڈے فائل آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نیچے دیوئے ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنگ دے رکھا یا پھر آپ سیدھا ٹیلیگرم چینل پر جوائن کر سکتے ہیں ایکنومک سیزے کو ٹائپ کر کے دوستو آج کی ہندو نیوز پیپر ہیں بہت چیزیں تو ہیں وہ امکورٹنٹ ہیں جیسے یہاں پر سب سے پہلی چیز جو آپ دیکھ پا رہے ہیں ملہ بردار سیٹ ٹو ہیڈ تالیبان گورنمنٹ ان افغانستان جیسے آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ تالیبانی گروپ کا قبضہ ہو گیا جب پندر اغس کو کابل کو انہوں نے مطلب جو افغانستان کی کابل ہے اس پر کیپچر کیا تو یہ کہا گیا کہ اب افغانستان پوری ترگیز سے کیپچر کر لیا گیا ہے تالیبانی گروپ کے دورہ تو آپ دیکھو آنے والے ٹائم کے اندر دو تین دن کے اندر کہا ہی جا رہا ہے یہ جو ملہ بردار ہیں یہ اس کے ہیڈ ہوں گے اور یہ کس طرح سے وہاں پر پوری پولیٹیکل سیٹ اپ کریں گے یہ اس کے انہوں نے بات کی جا رہی ہے دوستو یہاں پر امپورٹن یوز یہ ہے جیس پیپر ٹو کے حساب سے کہ آپ لوگو یہ سمجھتا ہے کہ کیا کنٹری میں جو باقی کنٹریز کے لوگ ہیں کیا وہ افغانستان کو اسلام کی طرح ہے کیا یہ اس کو ایک طرح سے کہہ سکتے ہو نا کہ اس نظر سے دیکھیں گے جس نظر سے ہمیں کنٹری کو دیکھتے ہیں مطلب کیا ہم تالیبانی گروپ کو کیا افغانستان کی طرح دیکھیں گے یا افغانستان کو تالیبان کی طرح سے دیکھیں گے کیونکہ جب کوئی نئی گورنمنٹ بنائی جاتی ہے تو اس کے جو رولز اور ریگولیشن ہوتا ہے وہ اس کے حساب سے چلائے جاتے ہیں تو دیکھو کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے اگر میں انڈیا کی بات کرتا ہوں تو انڈیا یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے ایک سال ہم اوبزر کریں گے کہ جو تالیبانی گروپ ہے وہ کس طرح سے وہاں پر ایکشن لے رہا ہے کس طرح سے ہیومن رائٹ کا وائلیشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا ہم ان سب چیزوں کے بارے پہلے جانیں گے ایک سال اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں تالیبان یعنی افغانستان سے کوئی ریلیشن رکھنے ہے یا نہیں رکھنے کیونکہ وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی بھی کنٹری اپنے آپ میں ڈیبلوپ نہیں ہو پاتے اسے باقی گلوبل ڈیپلومیٹک ریلیشنز بنانے ہی پڑتے ہیں چاہے اس کو فنڈنگ یا نون فنڈنگ کی بات کی رہا ہے اب سوچ کے دیکھو کہ ابھی کوبیڈ نائنٹین چل رہا ہے ایسے کہ اس میں افغانستان میں کیا سسٹم چل رہا ہو سوچ کے دیکھو جارہا کیا وہاں ویکسینیشن پروگرام چل رہا ہے جب وہاں کی گورنمنٹی نہیں رہی ہے اور ایسی گورنمنٹ آئی ہے جو ٹیرین کو پروموٹ کرتی ہے تو کیا سسٹم چل رہا ہوگا اس بات کو لے کر بہت سارے کنسن ہیں دیکھتے ہیں دو تین دن میں کہ سرکار میں کس طریقہ یہ سیٹ اپ بنائیں گے کون کون اس کے فائننس منسٹر ہیڈ منسٹر پرائم منسٹر پریزنٹ کون کون رہیں گے اس سے کئی سائی چیزیں ڈیسائیڈ ہو جائیں گی کیا ہمیں ان سے ریلیشن رکھنے ہیں یا نہیں رکھنے ہیں اس کے بعد اگر ہم یہاں پر بات کریں ایڈیبل اوائل پرائیس لائکلی ٹو بھی ایس پائی دیسنبر دیکھو کہا ہی آرہا ہے بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب سے لوگ ڈاؤن لگا ہے تب سے لے کر جو ہمارے ایڈیبل اوائل ہے مطلب جو کھانے کھانے والے اوائل ہوتا ہے جیسے آپ کے سن فلاور اوائل ہوگا سوائے ہوگا بنسپتی اوائل ہوگیا پالما ہوگا مستارڈ اوائل گراؤنٹ اوائل ان سب میں بڑوتری دیکھنے کا ملے ہوگی کیمتوں کے انداری ان کی کیمت ہے وہ سدنلی کیا ہوگی ہوں گی رائز ہوگی ہوں گی دوستو کیمت رائز ہونے کے پیچھے پہلے میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں پھر نیوز پر آتا ہوں کبھی بھی جیسے میں آپ کوتا ہوں انڈیا میں 100% اگر اوائل کنشوم کیا رہا تھا تو 60% ہم باہر سے ایکسپورٹ کرتے ہیں ایمپورٹ کرتے ہیں اور 40% ہمارا اپنا خود کا ہوتا ہے تو ہماری دیپینڈنسی جو اوائل پر وہ زیادہ ہے اب کیا ہوتا ہے سپوز کہ ہم USA سے ایک ایک ایکسامپل لے رہا ہے اسا ہے نہیں USA سے ہم نے ایڈیبل اوائل بائی کرنا ہے اب USA کے اندر خود کے جو لوگ ہیں وہاں کے دومیسٹک لوگ ہیں انہوں نے اتنی زیادہ ڈیمانڈ کر دیا ہے جس کے چلتے یو ایس سے جو ایکسپورٹ تھوڑا کم کر پا رہے ہیں اور جب ایکسپورٹ کم کر پا رہے ہیں تو وہ پرائیس کو بڑھا دیتا ہے کیونکہ اب جانتے ہیں جب چیز کی کونٹیٹی کم ہوتی ہے تو وہ سکیر سٹی میں آجاتے ہیں اور اس کے پرائیس ہم بڑھا دیتا ہے اس لئے ہمیں جو پروڈکٹ ہیں وہ مہنگے مہنگے ملنے لگتا ہے اور اسی وجہ سے جب ایمپورٹ مہنگا ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی انڈیا میں وہ گوڈز کیا ہو جاتے ہیں مہنگے ہو جاتے ہیں اس بات کو لے کر کہا ہی جارہے کہ دیسمبر کے ٹائم میں یعنی دیسمبر 2021 تک ہم جو ایڈیابل اوائل کی جو پرائیسز ہیں ان کو ریڈیوز کر دیں گے کیسے کریں ریڈیوز آپ کو پتہ ہے کچھ ٹائم پہلے میں نے کوئی دس یا پندہ دن پہلے کی جو نیوز پڑھائی تھی ہم اپنے جو ایڈیابل اوائل کو بہار سے ایمپورٹ کر آتے ہیں اب ہم چاہیں گے کہ انڈیا میں اس کا جو پیتاوار ہے جو پروڈکشن ہے وہ ریمپ آپ کیا جائے جس کے چلتے ہمیں ڈیپینڈنسی جو ایڈیابل اوائل کیا وہ کم ہو جائے اور جو پرائیس میں اتنی ایتا فلکٹویشن اور ویریشن دیکھنے کو ملی ہے اس کو میٹ آوٹ کیا رہا سکے اور اس کو ریڈیوز کیا رہا سکے اور اسی بات کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ دیسمبر تک ہم اپنے ایڈیابل اوائل کے پریسز کو ریڈیوز کر دیں کتنے کریں گے اس بارے میں ابھی کوئی بات نہیں کی گئے لیکن یہ کہا گیا کہ ہاں اس کو ہم کم کریں گے ٹھیک ہے چلیے اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں یہاں پر تو سپریم کورٹ کالیجیم کلیر 68 نیم فور ہائی کورٹ ججز دیکھو پہلی بات میری یہ سنو کہ آپ کو پہلے میں تھوڑا ہسٹری پر لکھا جاتا ہوں دیکھو کوئی بھی جج جو ہوتا ہے جب ایپوائنٹ کیا رہا تھا تو اس کے لئے بہت زیادہ کمیٹیز وغیرہ بہت زیادہ ریکمینڈیشن وغیرہ دینی پڑتی ہیں میں بات کروں 1990 سے پہلے 1990 سے پہلے اگر کوئی بھی جج بنانا ہوتا تھا تو جو سپریم کورٹ کا جج ہوتا تھا وہ جس کو بنانا چاہتا تھا وہ اپنے ایک آرڈنگلی بنا سکتا تھا پھر 1993 میں کیا ہوا یہ جو پاور ہے یہ خالی ایک وقتی کو نہیں دی گئی کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے جو جج ہوتا ہے ان کو اپنے ساتھ دو لوگوں کو اور رکھنا پڑے گا اور ان کی ریکمینڈیشن کے حساب سے ہی آپ کیا کروگے سپریم کورٹ کے ججز کا ریکمینڈیشن یا ان کے نام دو گئے تو وہ جو دو ساتھ میں میمبر ہوتے تھے وہ سینئر موسٹ ججز ہوتے تھے یا ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج ہوتے تھے اس کے بعد 1998 کے اندر کیا ہوا اس پینل کے کمیٹی کو بڑھائے گیا اور کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ جو دو میمبر ہوتا ہے اب وہ دو میمبر نہیں بلکہ پانچ میمبر ہوا کریں گے جس سے جتنے زیادہ لوگ ہوں گے تو ان کی کنسلٹینسی اتنی ہی زیادہ بہتر مانی آئے گی تو ابھی آج کی ڈیٹ میں ایڈ پیزن کیا چل رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو جج ہیں جیسے سی وی رمنا ہے وہ اور ساتھ میں پانچ ججوں کا اور پینل ہوگا جو کی ریٹائیٹ جج ہوں گے یا جن کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تو ان سب لوگوں نے مل کر کیا کیا ہے 68 نیم جو ہیں وہ ریکارڈ کیے ہیں ہائی کورٹ کے ججز کے لیے جیسے بھی آپ نے دکھایا تھا کہ سپریم کورٹ کے ججز کے لیے نو نام ریکمینڈ کیے گئے تھا اسی طرح سے اب ہائی کورٹ میں بھی 68 ججز کے جو نیم ہے وہ ریکمینڈ کیے گئے اور یہ جو پوری ٹیم ہوتی ہے جیسے میں نے بتایا نا سی وی رمنا اور ان کے ساتھ پانچ لوگ آ رہے ہیں ان کو بولا ہیتا ہے کولیجیم کیا بولا ہیتا ہے کولیجیم تو یہاں پر یہی بات بولی گئی ہے کہ اس طریقے سے 68 لوگ کے نام جو ہے یہاں پر ریکمینڈ کیے گئے ہیں اور آنے والے ٹائم کے اندر ججز کے سنکھیا بڑھا کے جو کوٹ کیسی سپینڈنگ چل رہے ہیں ان کو جلدیل دی ریزول کرانے کی یہاں پر بات کر رہے ہیں دوستو مجھے ہیسا رکھتا ہے جب سے سی وی رمنا جو ہے وہ سپریم کوٹ کے جج بنے ان کے بہت ساری ڈراسٹک اور میجر ڈیسیزن کوکلی طریقے سے لیے جا رہے ہیں مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ججو کا پینل ہوتا ہے ہم سوچیں گے چھ مہینے بعد نام ڈیسائیڈ کریں گے آٹھ مہینے بعد ہم یہ کریں گے ایسا نہیں ہو رہا یا ہر دوسرے تیسے نے آپ کو سی وی رمنا کے دور کی گئی بہت ساری چیز سننے کو ملیں گی دیکھو آپ اگر ڈیلی نیوز پیپر پڑھ رہے تو آپ کو پتا ہوا سی وی رمنا کا رول پچھلے ایک مہینے میں کتنا زیادہ رہا ہے انہوں نے کتنے ڈراسٹک چینج کیا ہے جیو ڈیسٹری باڈی کے اندر اور یہ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ اگر اس ٹائب کے چینجز ہم دس سال پہلے کرتے تو آج جو کیسز پینڈنگ چل رہے ہیں وہ پینڈنگ کیسز ہمارے بہت زیادہ ریڈیوز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے چلیے اس کے بعد یہاں پر کیا ہے ڈیلی کے اندر جو کیسز ہیں جو اوفیشل ریکارڈ ہیں اور جو ریالٹی ہے وہ پچھر الگ ہے آپ جانتے ہو کہ جب سیکنڈ ویو آئی تھی تو بہت سارا ڈیسٹ دیکھنے کو ملی تھی انڈیا کے اندر اور کہاں ہی جا رہا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیٹا کو چھپانے کا کام کر رہی ہے اگر کسی کی ڈیٹھ جو ہے وہ کوویٹ سے ہو رہی ہے تو وہ بتا جاتے تھے ملی تیس ہوئی ڈینگو سوئی چکن گنیا سے ہوئی ہارٹ اٹیک سے ہوئی اس طرح سے وہ کیا کر رہے تھے ڈیٹھ سٹیفیٹ پہ یہ چیزیں لکھ رہے تھے جس کی وجہ سے جو ڈیٹا ہے اس کو ہم منپلیٹ کر سکے اور یہ دکھا سکے ہمارے کوویٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ گمبی سیچویشن ہی تھی کیونکہ پھر گورنمنٹ پہ انگلیا اٹھیں گے اس بات کو کانٹر کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ اوفیشل ریکارڈ کے اندر جو ڈیٹ کیسز ہیں ان کو ریڈیوز کر کر دکھانا شروع کیا لیکن ڈراؤن ریالٹی یہ تھی کہ شمچان گھاٹ میں لاشیں اتنی زارے تھی جو کی گورنمنٹ ریکارڈ کے اندر نہیں تھی اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ڈیلی کے اندر ڈیلی ہی نہیں بلکہ بہت انڈیا کے اندر بہت سے شٹیٹس ہیں جن کے اندر جو کوویٹ نینٹی کیسز ہوئے اور جو ریالٹی کے اندر جو پچھر دکھائی جاری ہے ان دونوں میں ڈیفرنس نظر آ رہے دوستو آپ لوگو تو اس کی سچائے بلکل پتائیے کی سچ کیا ہے اور غلط کی آئے چلیے اس کے بعد ہم اور آگے چلتے ہیں یہاں پر راجستان کے اندر راجستان کے اندر آپ کو ویشن راجستان کی سائیڈ میں دوستو ملین پرانا ایک آپ کو ڈائنس اور کے فوٹ پرنٹ نظر آئے ہیں فوٹ پرنٹ کا مطلب جیسے آپ جانتے ہیں ڈائنس اور کو لیکن بہت بڑی کانٹرویرشل باتیں چلتی رہتی ہیں کہ کیا بھارت میں ڈائنس اور کی پہلے پائی جاتی تھی تو اس بات کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کرتے ہیں چیزوں کو سیمپل کو کلیکٹ کرتے ہیں اور جب سیمپل کو کلیکٹ کرتے ہیں تب انہیں جو ہے کئی سائی چیزیں ایسی ملتی ہیں جس کو دیکھ کر وہ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا اس ٹائم پر سیچویشن رہی ہوگی اور اسی کو لیکن تین ڈائنس اور کی جو سپیسیز ہے وہ فاؤنڈ کی گئے آپ اس پیچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے پیروں جو چھاپ ہیں وہ یہاں پر دیکھنا کو ملے جو راجستان کا جیسل میری ڈیشٹک ہے وہاں پر یہ سائیز چیزیں پائے گئے اور یہ بہت بڑے سائز کی جو اتے ریپٹائل ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے جیسے جو پاکستان کا جو بارٹر لگا ہوا راجستان کے ساتھ وہاں پر یہ جو فیٹ پرنٹ ہے وہ پائے گئے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے جیس پیپر تھریقے ساپ سے پوچھ رہا سکتے ہیں تو اس لئے یہ آپ کے لئے امپورٹنٹ نیوز بن جاتی ہے ٹھیک ہے چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں آگے اس والے پیچ پر تو کچھ ایسے خاص نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھو میں آپ سے کافی دنوں سے ڈسکس کرتا ہوا رہا تھا جیسے ڈیلی کے اگر ہم بات کر رہے ہیں جب بھی پانی برستا ہے تو ڈیلی کی روڈیں جو ہے وہ نالے اور ندیوں کی طرح کنورٹ ہو جاتی ہیں تو جب ہم ڈیلی کا یہ حال دیکھ رہے ہیں تو ہم باقی سٹیٹ سے کیا امید آگے چلے جس دیش کی جو کپٹل ہے اس کے اندر یہ حال ہو رہا ہے تو باقی باقی سٹیٹ کا پھر ہم بات ہی کرتے ہیں مطلب جب یہ ہے تو بات ختم تو دیکھا ایکسپرٹ کی پوری ٹیم بلائی گئی ہے مانی سو دیا ہمارے ڈیپٹی سی ایم انہوں نے ڈیسائیڈ کی آئے کہ آنے والے ٹائم کے اندر ہمیں ایسا میکنیزم لے کر آئیں گے ڈیلی کے اندر کی جو وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے یعنی جتنے بھی ہمارے پانی بھر جاتے ہیں ان کو کس طرح سے ڈرینیش کی آئے سکتا ہے جسے ٹرانسپورٹیشن کی جو مومنٹم ہے وہ رکھے نا اور ڈیلی کیونکہ بھارت کی کیپٹال ہے تو اس لئے ہمیں ڈیلی کو اچھے سے مینٹین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو بھئی یہ لکھا ہے ایکسپرٹ پینل ٹو بی سیٹ اپ ٹو ریزول وارٹر لاغنگ ایشو وارٹر لاغنگ کی ایشو ہے اس کو ریزول کنے کے لئے ایکسپرٹس کی پوری ٹیم بلائے گی اور وارٹر مینجمنٹ پر پوری بات کی جائیں گے تو دیکھتے کون سا مانسٹر پلان جس کے طرح اس کو ڈرینیج کیا آگے چلتے ہیں یہ سارے آپ کے لوکل لیول کی نیوز ان کو بھی ہم کور کرتے ہو کا کیا مطلب ہے جس ٹی ریونیو کار ہم بات کریں تو میں نے کل بھی آپ کو بتا تھا کہ جس ٹی کے اندر جو کار کروڑ ہو گئے دیکھو کبھی ابھی چیز پتہ کیا ہے کہ اسٹیبلیٹی بنی ہوئی ہے دیکھو اپس ڈاؤن تو چلتے رہتا ہیں لیکن یہ بہت میجر اپس ڈاؤن نہیں ہے یہ کہ پہلے ون لیک کروڑ تھا اور سڈنلی فائیو لیک کروڑ ہو گیا تو یہ میجر چینجز ہوتا تو ایسا میجر چینجز دیکھنے لئے نہیں ملا ایک سٹیبلیٹی بنی رہتی ہے اور لگ ڈاؤن کے ٹائم پر دیکھو جیسے بھی کم ہوتی ہے جیسے کہ گورنمنٹ کے ریکارڈ کے حساب سے دیکھے تو پہلے ہمارے ہاں پر جو 40% لوگ تھے پورانے ہونے ٹیکس میں کور ہوتے تھے لیکن جب سے جیسے کا میکنزم آئے مور دن 60% جو اندر کور ہو گئے جس سے یہ پتا چلتا ہے جو جیسے میکنزم ہے یہ کسٹمر بیس کو بڑھانے پر کام کر رہے اور ہر کسی دائرے میں لانے کی کوشش کر رہے جس گورنمنٹ کے ریکارڈ رہے اور اس سب پالیس کا اگزیکوشن ہے وہ کیا جا پائے ٹھیک چلیے یہ جیسے خاص ہوں اینڈنگ ڈا فور ایور کیا جیسے افغانستان کے اندر جو ملیٹری کوپس کی دو جیسے میں لگائی تھی اور دو جیسے جو اکتیس اگست جیسے کی ایور نے کہا تھا کہ ہم افغانستان پوری نگرانی رکھیں گے کہیں کوئی ٹیرزم کو پرموٹ نہ کرے اس بات کو لے کر لیکن جیسی ٹالیوانی گروپ کا قبضہ ہوتا ہے تو جو ایور کے کوپس ہیں وہ در کے مارے وہاں سے نہیں لانا چاہتا ٹھیک اس کے بعد یہ ایک ایور لے چین کے اندر جو ڈیتھ کی کی س کو ڈینتی کے وہ ایسی میٹ کی جا رہے ہیں کہ ایکش ریکار سے بھی سکتے ہوں دیکھو میری بات کو پہلے دھانسے سنو رسیا جو پہلے USSR تھا پھر بہت سی کنٹری ان سے ایک جو ہماری ڈیلنگ ہوئی تھی سکھو ویمان کر دی رسیا کو لے کر بات ہی چلتی کیا رسیا اور ان ڈیا جو ڈیپلومیٹر ریلیشن سے ہماری ہوتی ہی ہے صرف کیا ہوتی ریلیشن ہوتے جس ہم فرین شپ نام دیتے ہیں اگر ہماری ایمپورٹ کسی گھنٹی کے ساتھ اچھا ہو رہے تو کہا جاتا ہے اچھی ہے اور اگر اچھے سے نہیں ہو پر ہے تو کہا جاتا ہماری خراب ہے اب جب سے افغانستان کا ایشو آیا تب سے تھوڑی سی پرول ہونے شروع ہو گئے سر افغانستان کا ایشو سے کیا فرق پڑے گا رشیہ اور انڈیا کا دیکھ فرق یہ پڑے گا جو رشیہ ہے نام تو رشیہ سے ہم ویپنز وغیرہ خریدتے رہتے ہیں اب کیا ہے جب سے تالیوانی گروپ آیا ہے آفغانستان کے اندر چائنہ والوں کو ایک مارکیٹنگ سٹریجی اپنائی انہوں نے کہ ہم تالیوانوں کو کیا کریں گے جو بھی ملیٹری کے جو ویپنز بگا رہے وہ ہم ان کو کھا کریں گے ٹھیک ایسی رشیہ چاہتے ہے کہ ان کے فائٹر پلین سے وہ تالیوان کو بیچ کیونکہ دیکھو ہر بندہ پیسے کمانا چاہتا ہے اپنے پروڈک کو بیچ کے تو ایسے میں یہ کہ جا رہے کہ اگر دیکھنے کے لیے ملے گا تو یہ صرف بات ہوتی گراؤن ریالٹی تو کچھ اور ہوتی ہے تو یہ پر ہمارے پردان منطری تago اپنے دکھا ہی اب ہی اپنے دکھا کٹ دکھا جا جو کب بلکو ہی ریستر ٹی ٹی کانٹینٹس ہوتے ہیں یا پورنگرافی ہوتے ہیں اس ٹائپ کی کانٹینٹ ان کے اندر دکھایا جاتے ہیں جو کہ بلکل ہی ریسٹکٹیڈ ہے اب کہا ہی جا رہا ہے کہ اس بل کے تحت اگر کوئی ایسی پورنگرافی جیسی کوئی چیز اگر اس کانٹینٹ میں پائی جاتی ہے اس سیریز میں پائی جاتی ہے تو آپ کو پہلے پورا دسکلیمر دینا پڑے گا ایج کی ریسٹکشن لگانی پڑے گی اور ویور کو بتانا پڑے گا اس میں کس ٹائپ کا کانٹینٹ ہے جس سے کہ اگر وہ نہ دیکھنا چاہے تو اس کو وہیں پر اس چیز کو سکپ کر دیں تو ان سب چیزوں کو لے کر آئیٹی نے اپنے کئی سارے رولز اور ریگولیشن بنائے ہیں دیکھو دوستو کہا ہی جاتا ہے کہ آئیٹی پلیٹ فارم ہے لوگ ان سے بہت زیادہ انفلوینس ہو جاتے ہیں آج کریٹ میں اگر ہم سب سے آرہ دیکھیں جو ہندو مسلم بیواد ہے وہ نیوز چینلوں کے دورہ اٹھائے گیا ہے نیوز چینلوں والے اتنا زیادہ دماغ میں کیچھٹ بھر دیتے ہیں کہ ہم ہندو مسلم جیسی چیزوں کو کرنے لگ جاتے ہیں تو یہاں پر ایسے میں آئیٹی رولز کا ہونا بہت زیادہ ضرور ہے جو اس بات کو انشور کرے گا کہ مارکٹ میں کوئی فیک نیوز یا کوئی ایسی سیکسول کنٹینٹ ایکٹیوٹیز تو نہیں ہو رہی جس کے لئے گورنمنٹ بلکل صاف صاف منع کیا ہوئے تو یہ ساری چیزیں یہاں پر ہیں اس کے بعد ہم تھوڑا اور آگے چلتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایسا کچھ بھی نہیں ملے گا یہ بھی کچھ نہیں ہے مطلب جو ایکزام پرسپیکٹیو سے وہ کچھ بھی نہیں اور یہ ایک بہت اچھی مجھے فوٹو لگی مائی ٹیچر بیک مائی ٹیچر بیک کا میں تو پتہ کیا ہے کہ کافی ٹائم بات ہمارے سکول کھلے اب ہماری ٹیچر ہم کو ڈیلیکٹلی سامنے فیس تو فیس پڑھا سکتے ہیں مطلب کہوں گا کہ ہاں بھائی ہے کچھ مجھے دار چیز ہے یہ ٹھیک ہے چلو اب مجھے لگتا ہے ہمیں تھوڑا سا اپنے پاس بزنس سیکشن کے اور آنشی ہے اور دوستو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو جاپان کے پی ام ہے انہوں نے ریزائن دے دیا ہے اب ایک نئے پی ام جو ہے وہ پینٹ کر رہے ہیں کہا ہی جاتا ہے پرانے الیو سیم تھے انہوں نے جو ہے کوویڈ ڈینٹین پر جو ہے صحیح سے اس سیچویشن کو ٹیکل نہیں کیا جس کے حالتے ہیں جو کوویڈ کے سیچویشن وہ جاپان کے اندر بڑھتی ہوئی یہاں پر نظر آئی ٹھیک ہے چلو آگے چلتے ہیں اب یہاں پر کیا ہے دیکھو بزنس سیکشن میں ایف ایس ڈی سی آسک ریگلیٹو کیپ اسٹے ویجل آن فانیشل سیکٹر دیکھو یہاں پر جو نرملا سی تارہ بنجی ہے انہوں نے کیا بولا جیسے ایکانومی جو ابھی ڈاون فال میں جا رہی ہے اس ڈاون فال میں جاتی ہوئی ایکانومی کو دوبارہ سے پٹری اوپر لانے کے لیے بہت سارے رولز اینڈ ریگلیشنز ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی اب میں کرنی باقی ہے اور ایک ویسل میکنیزم انٹرڈیوز کریں ویسل میکنیزم کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کہیں کوئی غلط ہو رہا ہوگا تو اسی ٹائم ایک ویسل بجے گی جو اس بات کو پریٹین کرے گی کہ فیچر میں ہمارے ساتھ کچھ گڑ بڑی ہونے کی چانسز ہیں تو اب یہ پوری میٹنگ چل دیئے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس میٹنگ میں کیا کیا کنگلزن نکالے جائیں گے کہ آنے والے ٹائم کے اندر ایکانومی کو ریوائیف کرنے کے لیے کون کون سی سٹیپ جو ہے وہ نرملا سیتارون جی کی دورہ اٹھائے جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم پی ایمائی انڈیکسی بات کرے تو یہ ری بانڈ ہوگی اچھا پی ایمائی انڈیکسے بارے میں میں کام کرتے ہیں ایک سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گا جسے آپ کو چیزیں زیادہ کلیرٹی کے ساتھ سمجھ جائیں گے چلو اور باقی تو یہاں پر کچھ ایسا نہیں ہے بزنس سیکشن میں بھی کوئی خاص تو اب ہم بات کرتے ہیں اپنے پاس کہ وہ کون کون سی پچاس کمپنیاں ہیں جو کہ ہمارے نیفٹی کے اندر کور ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو دیکھئے یہاں پر آپ کو درکھا ہے آدانی پورٹ ایشن پینٹ ایکسیس بینک بجاز آٹو بجاز فائننس سرویسز بجاز فائننس بھارتی ایٹیل بی بی سیل بیٹینی انڈیا سپلا کول انڈیا ڈیویس لائب ڈاکٹر ریڈی لائب اینکر موٹر گراسمن انڈیا ایسی الٹیک ہندوشان ایسی سی بینک ہندوشان اینفوسos ڈیویسی ہندوشان موٹر سپلا ہے اور اجیر کے اندر ہماری کون کون سی کرنسی جاتی ہے یو ایس ڈالر یورو بریٹس پاؤنڈ جیپنیز یا نور چائنیز یوان ٹھیک ہے تو دوستو آج کے ہندو نیوز پیپر میں اتنے دوستو اگر آپ کوئی بھی سجاہب دینا چاہتا ہے آپ کو لگتا ہے کوئی چیز ہمیں ایڈ کرنی چاہیے ہندو نیوز پیپر کے لیے تو بلکل آپ فریلی ترکے سے دے سکتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ جو اس کی پیڈے فائل ہوتی ہے وہ آپ ضرور ڈاللوڈ کر کے جو ایڈوٹریل والے پارٹ ہوتا ہے اس کو ہمیشہ پڑھا کرو کیونکہ ایڈوٹریل والے پارٹ سے آپ کی دو چیزیں ایمپروو ہوتی ہے ایک تو آپ کو اچھی خاصی ناللیج ہوتی ہے اور دوسری سب سے اوڑی بات کی جو آپ کی انگلیش ہے وہ اس کیا ہوتی ہے ایمپرووڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے چلی دوستو تو آج کی ہندو نیوز پیپر آنلائیس کے لیے نہیں باقی مردہ نیکس آس میں تب تک کے لیے پیس آؤٹ